حی علم صلی اللہ سی کوتا ہی ہمیں نماز کے بشمار روحانی فوائد سے محروم کر دیتی ہے آئیے نماز کے ارکان صحیح کیفیت کے مطابق ادا کرنا سیکھتے ہیں نیت سب سے پہلے قبلہ روح کھڑے ہوں اور نماز کی نیت کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر زبان سے نیت کر لیں تو بھی بہتر ہے جب قیام کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں سیدھے قبلہ کی جانب ہوں پاؤں کو زیادہ کھولنا یا پاؤں کا روح دائیں بائیں کرنا غلط ہے پاؤں کی تمام انگلیوں کو قبلہ کی جانب ہونا چاہیے تکبیر تحریمہ اب تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لوہ تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا روح قبلہ کی جانب ہو اس طرح سے ہاتھ اٹھانا کہ مٹھیاں بند ہوں یا قبلہ کی جانب نہ ہوں تو یہ طریقہ غلط ہے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ ایسے اٹھائیں کہ انگوٹھا کان کی لوہ کو چھو جائے اسی دوران آپ کی نظریں قبلہ کی جانب ہوں اور ہاتھوں کے باندنے میں یہ نظریں سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے اللہ اکبر قیام اب دونوں ہاتھوں کو ناف پر اس طرح باندیں کہ انگلی اور انگوٹھا کلائی کے گرد حلقہ بنا لے اور باقی تینوں انگلیاں کلائی کی پشت پر ہوں ہاتھ اس طرح سے باندھنا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تھام لے یا ہاتھ کو کلائی پر رکھ کر باندھنا یہ غلط ہے اس کے بعد ثنہ پڑی جائے گی اب سورہ فاتحہ پڑی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورہ فاتحہ کے بعد اب کوئی اور سورت تلاوت کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفغاً احد رکو قرات سے فراغت کے بعد تقدیر کہتے ہوئے رکو کریں گے اللہ اکبر رکو میں کمر کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کریں اور دونوں ہاتھوں کو گٹنوں پر اس طرح رکھیں جس طرح قیام کرتے ہوئے کلائی پر رکھا تھا اور دونوں بازو سیدھے کریں گٹنوں کو عمومی طریقے سے پکڑنا یہ غلط ہے رکو میں تین مرتبہ رکو کی تسبیح پڑی جائے گی سبحان ربی العظیم پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے سیدھے کھڑے ہوں گے اور ربنا لکل حمد کہیں گے اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں جاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ سب سے پہلے گٹنے زمین پر رکھیں اس کے بعد دونوں ہاتھ پھر ناک اور اس کے بعد ماتھا زمین پر اس طرح رکھیں کہ ناک کی ہڈی زمین کی سختی محسوس کریں سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر کبلہ روح ہونی چاہیں گے دوران سجدہ پاؤں کو زمین سے اٹھائے رکھنا یا انگوٹھوں کا کنارہ فقط زمین پر لگنا یہ غلط ہے اس سے سجدہ نہیں ہوتا بلکہ انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لوہ کے مقابل رکھیں ہاتھوں کو کان کی لوہ سے پیچھے یا آگے لے جانا غلط ہے اور سجدے میں تین بار سجدہ کی تسبیح پڑتے ہیں سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں گے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وللضالین آمین سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت کی قرات کی جائے گی اور پھر حسب سابق رکوع و سجود کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمد بنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا اب دونوں سجود کے بعد کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ تشاہد کے لیے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کی کیفیت وہی ہوگی جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت تھی تشاہد میں بیٹھتے وقت ہاتھ نہ تو گھٹنوں سے آگے لے جائیں اور نہ ہی پیچھے بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں کے سیروں تک رکھیں گے اب تشاہد پڑیں گے اور تشاہد پڑھتے ہوئے اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی اس طرح سے کھڑی کریں گے کہ شہادت کے ساتھ بڑی انگلی اور انگوٹھا ہلکا بنائے اور اللہ کہتے ہوئے ہاتھ کو حسب سابق رکھ دیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله پھر اس کے بعد درو شریف پڑا جائے گا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد اور درو شریف کے بعد دعائے مسنونہ پڑی جائے گی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب نغفر لی ولوالدین وللمؤمنین یوم يقوم الحساب اس کے بعد دونوں طرف سلام اس طرح سے پھیرا جائے گا کہ نظریں کندوں پر رہیں سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں اطراف میں دیکھنا غلط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر ہم دو رکعت کی بجائے چار رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو تشاہد کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور فاتحہ اور دوسری صورت پڑھتے ہوئے سابقہ طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جائے گی اگر ہم چار رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت نہیں کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز ظاہری اور باطنی حسن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے